آج کے سمیے میں ہمارا جو سب سے زیادہ برا سوچنے والے ہوتے ہیں ہمارا برا کرنے والے وہ صرف ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے اپنے ندیگ کی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ اپنے ہی ندیگ کی لوگ ہوتے ہیں جو ہماری جندگی اور ہماری ہر ایک چیز سے مطلب رکھتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان سے اچھا کر سکو ان سے آنگے نکل سکو ان سے بہتر بن سکو ہاں ایسے لوگ آپ کے سامنے کبھی کھل کر آپ کے سامنے اپنی اندر کی جلن بھاونا جاہر نہیں ہونے دیتے وہ تو آپ کے سامنے اور اچھا ہونے کا ناٹک کرتے ہیں آپ سے بہت ہی بیار سے پیس آئیں گے ایسے لوگ آپ کی ہر کمجوری جان کر ہر طرح سے آپ کو غلط استعمال بھی کرتے رہتے ہیں یہ اپنے اندر ہی اندر آپ کے برتی اتنی جلن اتنی بھلاس رکھتے ہیں یہ آپ کا کسی بھی پرکار کا اچھا ہوتے ہوئے دیکھیں نہیں سکتے ایسے لوگ اپنی جندگی سے کم اور دوسروں کی پرسنل لائف سے زیادہ مطلب رکھتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے کیوں کرتا ہے اور یہ سب جان کر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کے بارے میں بہت ہی اچھی طرح سے باتیں بنا کر اسے مرچ مسالہ ڈال کر آپ کے بارے میں غلط طریقے سے باتیں بھی کریں گے تاکہ دوسروں کی نجر میں وہ آپ کو نیچہ دکھا سکیں آپ کو غلط ثابت کر سکیں آپ کی عجت خراب کر سکیں ایسے لوگوں کے من میں کچھ نہ کچھ اناف سناف چلتا ہی رہتا ہے لیکن یہ آپ کے سامنے کبھی بھی خود کو برا نہیں دکھائیں گے بلکہ یہ خود کو آپ کے سامنے آپ کا ہی تیسی اور آپ کا اچھا چاہنے والا ہی دکھانے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط یا برا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ آپ کو غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور دوسروں کے سامنے آپ کے بارے میں غلط باتیں کریں گے جو آپ نے کیا بھی نہیں ہوگا ایسے میں آپ کبھی کبھی یا تو بہت اکیلے پڑ جاتے ہو یا آپ کی باتوں کا کوئی بسواث نہیں کرتا اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کو ایسے لوگوں کی سچائی جان کر ان سے دور ہو جانا چاہیے دور کا مطلب ہے نہ ہی آپ ان سے کوئی اپنی بات سیئر کیجئے نہ ہی ان سے بات کیجئے ہاں یا نامیں بولتے رہیے اور ایسے لوگوں سے اسی پرکار کی بحث یا لڑائی کبھی مت کیجئے برنہ یہ آپ کو اور دوسروں کے سامنے غلط دکھانے کی کوشش کریں گے ان سے بس مطلب رکھنا ہی چھوڑ دیجئے اور اپنے راج اپنی کمیوری کبھی بھی ان سے سیئر مت کیجئے نہ ہی ایسے لوگوں سے کوئی صلاح یا مسبیرہ لیجئے اگر ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو آپ صرف اپنے آپ سے اپنے کام سے مطلب رکھئے جب آپ کچھ حرکت نہیں کرو گے تو یہ جو آپ کے بارے میں دوسروں سے غلط باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کے خلاف چال چلتے ہیں دھیرے دھیرے دوسرے لوگ خوش سمجھ جائیں گے کہ کون غلط اور کون صحیح ہے بس وقت کا انتجار کیجئے اور اپنے آپ کو اندر سے مجبوط اور خوش رکھئے کیونکہ آپ کی خوشی آپ کی مسکان ہی ایسے لوگوں کے اوپر سب سے بڑا وار ہوتا ہے جب آپ ان کے سامنے ان کے اتنا غلط کرنے پر بھی آپ خوش رہتے ہیں اندر سے تو ایسے لوگوں کو بہت جھٹکا لگتا ہے کہ آخر ان کے اتنا غلط کرنے پر بھی آپ کو کوئی پروہاک کیوں نہیں پڑتا اور ایسے لوگ اندر ہی اندر خود میں مرسان رہتے ہیں اور آپ کو لے کر خود کے کام خود کی لائف اور خود کے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ خود میں صحیح اور سچے رہیے کیونکہ جو صحیح ہوتے ہیں وہ پہلے تھوڑا پرسان ضرور ہوتے ہیں لیکن بعد میں آپ کی ہی جیت ہوگی اور جو آپ کا برا سوچتے ہیں آپ کا برا کرتے ہیں ان کی آنگے چل کر ہر پرکاس سے درگتی ہوگی ہی چاہے جس روپ میں ہو اور بعد میں آپ کو ہی لوگ اچھا کہیں گے بس جب تک ان کا سمائے اچھا ہے تب تک یہ لوگ سب کے سامنے اچھا بن کر رہیں گے لیکن جھونٹے اور برے لوگوں کا جب سمائے خراب آتا ہے تو یہ چاروں طرف سے برباد ہوتے ہیں پھر نہ تو کوئی ان کی باتیں سنتا اور نہ ہی کوئی ان پر بسواث کرتا بس آپ کو ایسے لوگوں کی قارن خود کو برا کبھی مت بننے دینا ہے ہمیشہ سچائی میں رہیں اوپر والا سب دیکھتا ہے آپ اکیلے نہیں ہو آپ کے ساتھ اوپر والا ہے اور آپ کو اچھا بنانے کے لیے ہی ایسے لوگوں کو وہ آپ کے پاس بھیجتا ہے کیونکہ سنگھرس کے بعد ہی انسان مجبوط اور خوص ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو پلیچ نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اتر موٹیویسن جون کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوار